بھارت سے الگ ہو کر بنا پاکستان پھر سے گرہی یدکی کا گار پر ہے پورپردھان منطری عمران خان کی گرفتاری کے بعد پڑوسی ملک سلگ اٹھا ہے دیش پر میں ہنسا کی خبریں ہیں عمران کے سمرتک سینہ کی کاروائی کے بعد سڑکوں پر اتر کر آگجنی اور توڑ فوڑ کر رہے ہیں ہائی کوٹ لیے عمران کی گرفتاری کو سہی ٹھہرایا ہے عمران کی پارٹی پی ٹی آئی نے دیش پر سے پردشن کال بھی کیا ہے تو پورے پاکستان میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے پاکستان میں انٹرنیٹ پر سسپنٹ کر دیا ہے ٹویٹر سمیت تمام سوشل میڈیا سرویسز بند کر دی گئی ہے اور اس پورے معاملے کو ہوا تب ملی جب پاکستان کی سینہ نے اسلام آباد ہائی کوٹ سے عمران خان کو گرفتار کر لیا گرفتاری کی خبر کے بعد اسلام آباد میں ہنسک پردشن شروع ہوئے پورا دیش ہنسک پردشن کی چپیٹ میں آ گیا گرفتاری کے بعد ٹویٹی آئی ہائی کوٹ پہنچی جہاں کوٹ سے عمران خان کو راحت نہیں ملی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کی شرکار دیش میں بنی ان خالاتوں کو کیسے سنبھال پاتی تھا اور اس قبر پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے بشیس سنباد داتا شیلندر سنگھ راجپوت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیلندر جی پاکستان میں مچی اٹھا پٹا کو کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب پاکستان کس طرح سے اس سے اُبر پائے گا دیکھیں بلکل دینیس یہ پاکستان میں جو حالات ہیں کل عمران خان کی گرفتاری سے لے کر اب تک کا اگر ہم پورا نظارہ دیکھیں تو ایک گرہیت ید کی اسٹیتی بنتی ہے جس میں ایک طرف پی ٹی آئی کے کاری کرتا اور دوسری طرف فوج ہے پی ٹی آئی کے کاری کرتا کہلے ہم چاہے ان کو عمران سمرتھک کے لیں کیونکہ عمران خان اگر دیش شوڑ کر نہیں گئے ہیں جبکہ ان پر کئی دن سے گرفتاری کی تلوال لٹک رہی تھی تو اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ان کا سمرتھن کافی ہے اور یہ اب پاکستان کی سلکوں پر دیکھ رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب کسی پور پردان منتری کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا ہو اس سے پہلے ساتھ پردان منتری عمران خان کو ملا کر گرفتار ہو چکے ہیں لیکن ہر معاملے میں یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے پدوں پر رہے ہیں ماں کے نتا ستہ سے ہٹتے ہی فورن چلے جاتے تھے لیکن عمران خان وہیں روکے ہیں اس بار نظارہ کچھ اور ہو سکتا ہے کیونکہ فوج کا سیدھا سیدھا کافی آسنتوس ہے فوج کے خلاف لوگوں میں کیونکہ عمران خان کو دیکھیں فوج نے ہی وہاں پر پردان منتری پتک پہنچایا تھا لیکن آئی ایس آئی کے ایک افسر کے ٹرانسپر کو لے کر ان کا بیواد ہوا تھا جنرل باجباس ہے اور اس کے بعد حالات بگڑے اور انتظرہ عمران خان کی پد گیا اور اس کے بعد سے ہی یہ لگ رہا تھا کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح گھرا جائے گا اور الکادر ٹرسٹ جو ہے اس میں پچاس ارب روپے کا جو گھٹالا کا آروپ لگا ہے عمران خان کا اسی کیس کو لے کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور آگے ہائی کورٹ نے بھی ان کی گرفتاری کو صحیح بتا دیا ہے لیکن سینج یہ اگر دیکھا جائے جس طرح سے سینج نے جو پورا اپنا قبضہ وہاں پر پاکستان میں چل رہا ہے کیا سینج نے سکتی کو چھوڑ کر لوگتنتر پاکستان میں ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ کہیں لوگتنتر سے سرکار وہاں چلائی جا سکے دیکھیں پاکستان جس بناہ پر بنا تھا بھارت سے الگ ہو کر تو وہاں ایک پولٹیکل سسٹم کبھی بھی ڈیبلپ نہیں ہو پایا جیسا کی بھارت میں ڈیبلپ ہے وہاں فوج ہمیسا حاوی رہی اور فوج کو ہی کیملوں میں لکھا گیا لیکن جب بھارت میں لگاتار لوگتنتر کی سفلدہ ہوئی تو وہاں کی عوام جو پاکستان کی ہے اس نے بھی دیکھا کی جو پکار سے دیش کا وہ جمہوریت میں ہی ہوتکتا ہے اور عمران خان ایک ایسا چہرہ بن کر جسے لوگوں کو کافی امید ہے تھی لیکن وہ بھی اسی گیم پلان میں اور یہ سینہ کے جس گیم پلان میں دوسرے پردان منتری اُلہستے رہے یہاں تک کی دو آر سینہ شاشک بھی مہا پر اسٹھاپت ہو چکا ہے چاہے جنرل جیہا اُلہاک ہو چاہے پھر آئیوب خان ہو تو یہ سنگرچ بہا جمہوریت برسیس فوج کا ہمیسا سے رہا ہے اور فوج کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس کے ہاتھ سے سفتہ کی چاہبی جائے جمہوریت بھی جب قائم ہوئی لیکن جو سینہ کو پسند ہوتا ہے وہی پردان منتری ہوتا ہے لیکن عمران خان نے ہمت دکھائی یا کہہ لیجئے جو فوج نے بچھایا تھا اس سے نکلنے کی کوشش کی تو کل ملا کے پاکستان ابھی بہت ترشنگوں کی ستیتی میں حالات کہاں جائیں گے کہاں نہیں جا سکتا کیونکہ اگر یہ حالات ایسے ہی بنے رہے اور پردارشن ایسے ہی رہے تو بہاں فوج پوری طرح سے کبجہ کرے گی تکتا پلٹ تو ہو تکتا ہے حالانکہ یہاں ایک اور دلچس میں ستیتی دنیش یہ ہے کہ جو پردان منتری ہے موجودہ پردان منتری شاہباد قریب وہ ان کو فوج کا پورا سمرتن ہے اور وہ مل کر کام کر رہے ہیں لیکن عمران خان نے بڑے پرپکش کے طور پر دھنے کیونکہ عمران خان ایک ایسا چہرہ ہے کرکیٹر سے لے کے پردان منتری کے پتھنک ان کی لوگ پریتا کافی ہے اس لئے فوج کو بھی تصوص سمجھ کی قدم اٹھانا ہوگا آنے والے دنوں میں کافی دلچس نظارے وہاں دیکھ سکتے ہیں شکریہ شلن جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو عمران کی گرپتاری پر پاکستان پوری طرح سے سلک چکا ہے تو وہیں اب دیش بھر سے پوری انسا کی خبرے آ رہے ہیں اور اب تک پورے پاکستان میں چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے پورے ملک میں ایک سو چوالیس دھارہ لاغو کر دی گئی ہے